اوکے تو اب سٹارٹ کرتے ہیں جپٹر نمبر فائف جو ایڈرینلین اور نور ایڈرینلین جو کون سے ریسپٹرز تھے ایلفا ون ایلفا ٹو بیٹا ون بیٹا ٹو کے ریسپٹرز پہ جا کے اٹیچ ہوتے تھے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم بلوکرز پڑھیں گے ان اس والے جپٹر میں ابھی اس پہلی ویڈیو میں کیا پڑھیں گے اباوٹ ایلفا ون ایلفا ٹو کے بلوکرز پڑھیں گے ٹھیک ہے اچھا تو سٹارٹ کرتے ہیں فرس ٹرگ ٹھیک ہے اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ایلفا بلوکرز کو مطلب یہ ایڈرینرچک انٹاگونیسٹ ٹھیک ہے ایڈرینرچک کس کا ہے this is the secretion of sympathetic system ٹھیک ہے اور انٹاگونیسٹ ہے اس کے لئے ایک ورڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے سیمپیتھو لیٹکس صحیح ہے ایڈرینرچک انٹاگونیسٹ آر سیمپیتھو لیٹکس sympathetic system ہے اور لائٹک مطلب کہ بلوکرز ٹھیک ہے اسی طرح ہی ایڈرینرچک 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 جو تھے وہ سیمپیتھو مائیمیٹکس ہیں میمک میمیٹک کا کیا مطلب میمک ٹھیک ہے جو ایڈرینرچک ہوتے ہیں وہ میمک کرتے ہیں وہی جو نارمل فنکشن ہوتا ہے اسی طرح ہی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم نے اپینیفرین اور نار اپینیفرین بھی ڈسکس کیا تھا جو بھی سیمپیتھو مائیمیٹک ہے ٹھیک ہے باہر سے supply بھی دے سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ تو پیشلی ویڈیو کا تھا پیشلی چپٹر کا تھا چپٹر نمبر فور کا اب اس چپٹر میں ہم یہ پڑھیں گے سیمپیتھو لیٹکس ٹھیک ہے اچھا تو یہ alpha blocker ہے کونسے receptors پہ دونوں پہ ہے ٹھیک ہے so it is a non selective alpha blocker ٹھیک ہے non selective ہے اور اس کے علاوہ this is irreversible and non competitive ٹھیک ہے کہ مطلب competition نہیں کرے گا وہ اس direct receptor پہ بیٹھ کے irreversibly block کر دیا سمجھا گئی اچھا اب اس میں جو alpha 1 اور alpha 2 alpha 2 کیا یہ pre synaptic میں ہوگا alpha 1 جو ہے نا post synaptic پہ یہ pre synaptic ہے یہ post synaptic ہے یہاں پہ pre synaptic میں alpha 2 receptor ہوتا ہے جو کہ auto regulation کرے گا alpha 1 کی دور ہوتا ہے post synaptic membrane پہ alpha 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ نامل جا کے اپنے کام کروائے گا صحیح ہو گیا تو اگر therapeutic action کی بات کریں تو alpha 2 کیا ہے alpha 2 blocker ہے نا صحیح ہے sorry میں نے agonist بتا دیا blocker کیا کرے گا یہ action prevent کرے گا اور یہ action prevent کرے گا تو اب پہلے میں function بتا دے تو پھر prevent کرواتا ہوں ٹھیک ہے alpha 2 کیا کرواتا ہے auto reception کرواتا ہے auto reception کرواتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے ادھر جب attach ہوتا ہے جب یہ activate ہو جاتا ہے تو ان کی ساری activity ختم کروا لیتا تھا جو nor epinephrine یہاں پہ جو انس secret ہو رہے تھے اب نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اب نہیں ہوں گے ٹھیک ہے ساری ساری ہاں صحیح ہے یہ auto reception کا میں نے بتا دی جو nor epinephrine secret ہو گیا وہ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو اب alpha alpha 2 blocker بھی ہے تو جب alpha 2 block ہو گیا ہے تو auto reception کیا ہوگی stop ہو جائے گی تو nor epinephrine اور epinephrine کیا کرے گا work زیادہ ہو جائے گا کیونکہ وہ جو ہے نا مطلب اگر اس کو normal feedback جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے جو negative feedback تھی وہ ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب اس کے related record بات ہوگی وہ میں alpha 1 کے ساتھ بتاؤں گا ٹھیک ہے اچھا تو alpha 1 اب بات کرتے ہیں alpha 1 receptor alpha 1 receptor کا کیا کام ہے main اس کا کام کیا ہے ویزو construction ہے بس یہ یاد کرے ٹھیک ہے تو alpha 1 blocker کیا کرے گا ویزو construction کو block کرے گا سمجھ آگئی تو یہاں پہ اب دو قسم کی باتیں ہیں ایک ہے with nor epinephrine اور ایک ہے with epinephrine ابھی تک پچھلے والے chapter میں ہم نے یہ کہے دونوں کیا ہیں these are adrenergic agonists ٹھیک ہے تو اس کے related دو بات ہیں nor epinephrine اس کے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کے receptor کون سے ہیں alpha 1 alpha 2 beta 1 ٹھیک ہے اور epinephrine کے کون سے ہیں alpha 1 alpha 2 beta 1 and beta 2 ڈیفرنٹ دونوں میں کیا ہے صرف beta 2 کا ڈیفرنس نظر آئے اچھا تو alpha 1 جب block ہو گیا صحیح ہے تو ویزو construction تھی ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگی ویزو ڈیلیشن ہوگی سمجھ آگئی ویزو ڈیلیشن تو ہوگی لیکن دو سیچویشن ہوگی alpha 2 کیا alpha 2 کی باتے سے اور epinephrine اور epinephrine دونوں انکریز ہو رہے ہیں تو اگر epinephrine sorry جب epinephrine انکریز ہوگا تو ایک طرف alpha 1 ہے اور ایک طرف beta 2 ہے تو epinephrine کا alpha 1 کا function block ہو گیا alpha 1 کے blockers کی وجہ فینوکسی بن زبین آکھ ادھر بیٹھ گیا بند ہو گیا تو اس epinephrine کا alpha 2 کا function تو normal ہے نا صحیح ہے تو beta 2 کیا کر رہتا ہے ویزو ڈائیلیشن کرواتا ہے تو epinephrine کی ہائی سٹیٹ میں ویزو ڈائیلیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے پیرس امپاتٹک ایکشن انہینس ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح سٹیٹ میں تو ہو گئی اس کو کہتے ہیں reversal of epinephrine یہ بھی کہہ سکتے ہیں reversal of the action of epinephrine کی اکر epinephrine یہاں پہ زیادہ تھا میں نے ڈوز کی بات بتائی تھی پچھلی ویڈیو میں ہائی ڈوز پہ ہائی ڈوز پہ ہائی ڈوز پہ alpha 1 کام کرتا ہے epinephrine میں ٹھیک ہے تو اس سٹیٹ میں اب ہم نے blockers دے دیئے ٹھیک ہے جو اس نے alpha 1 block کر دیا ٹھیک تو اب epinephrine alpha 1 پہ تو کام نہیں کر سکتا تو beta 2 پہ کام کرے گا تو ویزو ڈائیلیشن ہو گئی تو یہ ایک reversal of the epinephrine reversal of the action of epinephrine کہ اگر ویزو کنسٹرکشن یہاں پہ ہو رہی تھی ہائی ڈوز میں اب کیا ہو گئی ویزو ڈائیلیشن ہو گئی کلیر اب میں نے یہاں پہ دو باتیں کیوں کی تھی یہ reversal والی سارے باتیں نور epinephrine میں اپلائن نہیں ہوتی ٹھیک ہے پہلی بات دی ہے کہ اس میں یہ ہائی ڈوز لو ڈوز والی بات بھی نہیں ہے لیکن اگر فرض ہوتی بھی ٹھیک ہے تو اس میں بیٹا 2 کا ایکشن ہے نہیں ہے نا بیٹا 2 نور epinephrine میں تو یہ reversal والی بات اس میں نہیں ہوگی ٹھیک ہے alpha 1 کے بلوک سے ویزو ڈائیلیشن ہوگی لیکن یہ میں reversal والی دوسری بات کر رہا تھا ٹھیک تو اور اس کے علاوہ ویزو کنسٹرکشن جب بلوک ہو گئی تو کیا ہو گیا ویزو ڈائیلیشن ہو گئی ایک اور اس کے ریلیٹڈ بات ہے کہ جب ویزو ڈائیلیشن ہو گئی تو arterial blood pressure وہ کیا ہو جائے گا obviously drop ہو جائے گا کہ جب جب ویزو ڈائیلیشن ہو گئی ہے تو blood pressure ختم ہو گیا تو ایک فارمولا ہے کہ arterial blood pressure is directly proportional to the cardiac output into the peripheral resistance سمجھ آ گئی یہ ریلیشن دیکھے کہ arterial blood pressure is directly proportional to the cardiac output arterial blood pressure decrease ہو گیا تو cardiac output کیا ہو جائے گا یہ بھی decrease ہو گئے نا ٹھیک تو یہاں پہ کیا ہو گئی اگدم سے cardiac output decrease ہو گیا heart میں decrease ہو گئی ٹھیک ہے تو ہمارا ANS کیا کرے گا ANS heart pace یہ ANS ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ arterial blood pressure کی opposite کام کرے گا decrease cardiac output ہے تو کیا ہو گیا بریڈی کارڈیا ہو گیا ٹھیک ہے تو ANS کیا کرے گا وہ جو ہے نا beta 1 کی کام beta 1 کا کام زیادہ کر دے گا ٹھیک ہے سمجھا گئی by norepinephrine اور epinephrine دونے کی وجہ سے heart کا beta 1 کا receptor enhance کام کروائے گا تو اس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے reflex tachycardia ٹھیک ہے reflex tachycardia کی وجہ سے ہم ہائپرٹینسیو پیشنٹس میں نہیں دے سکتے یہ یہ والی ڈرک کیونکہ یہاں پہ سمٹمز آپ خود دیکھ رہے ہیں ہارا ہائپرٹینسیو پیشنٹ ہے اس میں ہم نے alpha 1 دے دی ویزو کنسٹرکشن تو بند ہو گئی لیکن بعد میں reflex tachycardia ہو گیا cardiate output ڈکریز ہو گیا اگر reflex tachycardia نہ ہو مطبع سمپتارٹک سسٹم انس سسٹم اس کا مطبع اتنا کوئی خاص کام نہیں کر رہا تو پھر بھی cardiate output تو بلکل ڈراؤپ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اور یہاں پہ بہت خرابی ہیں ٹھیک ہے اور reflex tachycardia ہو گیا اور یہاں پہ دیکھیں ایک اور بات alpha 1 کا کام بلوک ہو گیا نا یہاں پہ ٹھیک alpha 1 کا بھی بلوک ہو گیا سارا کام بیٹا 2 تو یہاں پہ چلو ہیں بیزو ڈیلیشن ہو رہی ہے ایکسٹر بیزو ڈیلیشن ہو گئی ہے alpha 2 تو چھوڑو alpha 2 بھی بیٹا 1 بیٹا 1 رہے گئے تو بیٹا 1 sympathetic system ANS کی وجہ سے بھی زیادہ ہیں اور اگر کوئی اور ڈرگ بھی لے رہے ہیں جو کہ بیٹا 1 بیٹا 1 ہے تو function تو enhance ہو گیا نا ٹھیک ہے تو cardiac contractility صحیح سخت قسم کی enhance ہو جائے گی تو یہاں پہ یہ therapeutic actions ہو گئے ہیں اس کے بعد سارا یہ جو ہو گئے actions ہم ہم therapeutic actions پڑھیں گے therapeutic actions کیا ہوتے ہیں of this phenopsy benzamine اس کے جو ہیں جو important therapeutic actions ہیں وہ دو ہیں دو پڑھیں گے ہاں پہ ہم ایک ہے few chromo cytoma یہ کیا ہے this is a cancer of adrenal medula جس میں کیا کرتا ہے catecholamines جو ہیں نا secret کرتا ہے ٹھیک ہے تو catecholamines کیا ہیں epinephrine اور epinephrine نہیں ہے نا تو اس کی وجہ سے سارے وہ چارے سارے جو جو epinephrine اور epinephrine کی اپنے کام ہیں جو alpha 1 alpha 2 beta 1 beta 2 سارے کام کیا ہو جائیں گے enhance ہو جائیں گے sympathetic system enhance ہو جائے گا یہ کیا cancer کیا cancer condition ہے ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس adrenal medula کو surgically remove کرنے سے پہلے ہم phenoxy benzamine اس patient کو دے دیں گے تو یہ اس کا catecholamines کی secretion ختم ہو جائیں گے pre treatment کر دی ٹھیک ہے with phenoxy benzamine اب ہم جو ہے نا اس کو ہٹا سکتے ہیں سمجھ آگئی یا پھر رہا کر کوئی اور state ہو cancerous اسی کی جس میں diffused cancer ہے مطلب کہ یت یت ادھل adrenal medula ہے اپنی جگہ پہ پڑا ہم نے surgical remove کر دیا ایک اور کوئی cancer ہے ketacholamine releasers جو کہ diffused ہے full blood میں ٹھیک تو اس کو جہاں ہم surgical treat نہیں کر سکتے تو اس کے لئے ہم phenoxy benzamine دے دیں گے جو کہ جا کے receptors وہ جا کے بلوک کر دے گا صحیح alpha 1 alpha 2 کے بلوک کر دے گا ٹھیک تو اور اس کے علاوہ یہ دوسرا ہے this is reynolds disease ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہمارے جو peripheral جو small arterials ہوتی ہیں نا fingers کی لے لیں finger کی tips کی وہ کیا ہوتی ہیں vasoconstricted ہوتی ہیں ٹھیک ہے alpha 1 کا بہت enhance ہوتا ہے اس کے اوبر سے severe vasoconstriction ہوتی ہیں ہماری blood vessels ہیں ٹھیک ہے in response to the cold temperature بھی تو یہاں پہ کیا ہوتی ہے obviously alpha 1 بلوک ہو گیا alpha 1 vasoconstriction بلوک ہو گئی تو اس کے opposite میں جو parasympathetic action ہے beta 2 کا وہ کیا ہو جائے گا enhance ہو جائے گا نا یہاں کر enhance نہ بھی ہوئی ہے تو vasoconstriction تو بلوک ہو گئی نا وہ جو severity of vasoconstriction وہ تو بلوک ہو گئی تو یہاں پہ وہ prevent ہو جائے گا ٹھیک ہے اس سے وہ جو blood supply تھی ملے گی تو وہ بھی کیور ہو گیا اچھا اب اس کا ایک میں side effect بتاؤں گا بہت important ہے وہ وہ بھی آپ کر لے وہ important ہے اب دیکھیں alpha 1 ہے alpha 1 کیا کرتا ہے vasoconstriction بلوک کرتا ہے تو اس سے ہی side effect important کیا ہے side effect this is postural hypotension کیا مطلب کہ جب بندہ اگر laying down position پہ ہے ٹھیک ہے اور وہ کیا ہو گیا کھڑا ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کو کیا چکر آنے شروع ہو جائیں گے this is because postural hypotension کیونکہ vasodilation ہے نا تو vasodilation مطلب یہاں سے جو ہے نا feet سے blood heart تک پہنچانے کے لئے heart تک blood پہنچے گا تو full body کو پہنچے گا ایک pressure چاہیے ہوتا ہے gravity کی against کام کرنے کے لئے تو vasodilation ہو گئی sympathetic system ختم ہو گیا مطلب sympathetic system تو ختم نہیں ہوا صرف alpha کا کام ختم ہوا ہے بیچ میں تو sympathetic system down ہو گیا alpha one function کر نہیں ذاکرہ ہارا receptor کیاں block ہیں irreversible ہیں ٹھیک ہے تو اس میں postural hypotension آ سکتے ہیں ٹھیک جس میں blood pressure decrease ہو جائے گا چکر آنے شروع ہو جائیں گے ڈیزینس ٹھیک ہے تو پس یہاں پہ جس ہو جائے اب آتے ہیں next drug alpha والے ڈسکس کرتے ہیں اوکے تو next drug ہے phentolamine یہاں پہ میں اس کو بس ڈسکس نہیں بھی کروں گا کیونکہ بس ساری جو ہم نے phenoxybenzamine کے پڑھیں phentolamine same function ہے یہ بھی کیا ہے non selective ہے بات صرف ڈیفنس کیا ہے it is competitive ٹھیک ہے competitive blocker of alpha 1 alpha 2 ٹھیک ہے وہ ہی ساری باتیں alpha 1 alpha 2 وہ pheochromosytoma اس میں بھی پیدے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ریفلیکس ٹھیک ڈیقاڈیا ہو رہا تھا وہ بھی اس میں ہو گا تو ساری postural hypotension side effects سب کچھ باتیں سب کچھ سیم ہیں ایک match one of enoxybenzamine بات بتانا بھول گیا contraindications وہ اس کی بھی ہیں دونوں کی سیم ہیں تو وہ ادھر بتاتے ہیں تو contraindications ٹھیک ہے کہ اگر coronary coronary heart perfusion اگر بنتے کی decrease تو اس میں contraindication ہے کہ coronary heart perfusion perfusion کیا مطلب کہ blood supply بس heart coronary arteries وہ heart myocardium کو کیا کرتے ہیں blood supply تو اگر وہ decrease تو اس patients میں contraindicated کہ یہ drugs نہیں دیں گے کیوں کیونکہ blood supply decreased arterial pressure اور بھی decrease ہو جائے گا جگہ تک پہنچے گا یہاں blood supply ہو جائے گا سمجھا کہ ان patients میں بھی ہم نہیں دیں گے جس میں perfusion decrease ہے ٹھیک تو بس اب نیکس ڈرک پہ آتے ہیں اوکے تو بات کرتے ہیں ان ڈرکس کے بارے میں یہ کہا ہے پرازوسین تیرازوسین ڈاکسوسین الفیوزوسین ٹامسولوسین میں ایک اور بات بتانا بھول گیا الفا بلوکر کی ان ڈیکیشنز کیا ہوتی ہیں او سن جو میں ساری ڈرکس دیکھ لی تو پھر مجھے بات آتا گئی او سنس ٹھیک ہے اچھا جہاں پہ یہ نظر آج ہے تو مطلب یہ کیا الفا بلوکر ٹھیک ہے اچھا یہ میں ایک ساتھ کیوں کر رہے ہیں چونکہ دیز آل آر الفا ون سیلیکٹیو بلوکر ٹھیک ہے صرف الفا ون کو جاکے بلوک کریں گے ان ڈیز آل سو آر کومپیٹیٹیو صحیح سمجھا گئی اور یہ ساری ڈرک کیا جو کہ کیا فیسیز میں جائے گی اچھا یہاں پہ یہ جو میں ایک ساتھ کیوں کریں کیونکہ سب کا کام ابھیسلی آل فا ون بلوکر ہے اور سب کا کام بھی سیم ہے ٹھیک ہے اور یہ دو ڈیفرنٹ کلرز میں کیوں ہیں کیونکہ ان دونوں کے سپریٹ تھیرپیٹک ایکشنز ہیں ٹھیک ہے اچھا تو پہلے کیا یہ والے کرتے ہیں پرازوسن، ٹیرازوسن، ڈاکسوسن، ٹھیک ہے اچھا ان کا تھیرپیٹک یوز کیا ہے کہ دیکھئے آل فا ون بلوکر ہے آل فا ون کیا کرتا ہے ویزو کنسٹرکشن کرواتا ہے یہ کیا کریں گے ویزو کنسٹرکشن کو بلوک کریں تو ویزو ڈیلیشن کروارہے ہیں تو اس کا تھیرپیٹک یوز کیا ہے ہائپر ٹینشن میں یوسفل ہے اب اس سے پیشنی ماری ڈرگز میں میں نے کہا تھا وہ بھی آل فا ون بلوکر تھے لیکن میں نے کہا تھا کہ وہ ہائپر ٹینشن میں ہم نہیں دے سکتے کیوں کیونکہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں ایک ریفلکس کارڈیک سٹیمولیشن ہو رہی تھی تو یہاں پہ ابیسلی جب یہاں پہ ہائپر ٹینشن کے لئے دے رہے ہیں تو وہی کارڈیک سٹیمولیشن کیا تھی وہ ڈیگریز ہے اس طرح نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ میں ہم دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تو یہ ہائپر ٹینشن یہ کارڈیووسکولر ایفیکٹس یہ والی بات ہو گئی آجھا اب میں یہاں پہ ہائپر ٹینشن یہاں پہ یہ والی کیا ہے ان کے جانے ہائپر ٹینشن اور یہ کارڈیووسکولر بلکل کام بلکل مینمم ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم اس کے لئے دیتے ہی نہیں ہیں یہاں پہ اس کی ایکسپرینیشن اس طرح ایپورٹنٹ ہے کہ اس کا جو ہے نا تھیرپیٹک یوز ہے اور بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیجیا ٹھیک ہے بینائن مطلب نون کینسرس پروسٹیٹ جو ہماری میل میں ہوتا ہے ٹھیک ہے میل میں ٹھیک ہے اور ہائپرپلیجیا ہائپر پلیجیا اس میں بلکل ایک کانسپٹ ہے ٹھیک ہے وہ سیکھ لیں بس یہ بلکل پوری زندگی یاد لے گئی ہے ہائپرپلیجیا کیا ہوتا ہے it is the increase in number of number of cells ٹھیک ہے کہ اگر یہ ہے یہاں پہ cells increase ہو گئے تو cells کی وجہ سے یہ اورگن expand ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہو گیا تو cells increase ہو گئے ہائپر مطلب increase پلیجیا means the number of cells تو ہائپرپلیجیا increase in the number of cells جس کی وجہ سے increase in the size of اورگن اب یہاں پہ جو ہے نا کانسپٹ کی کیا بات تھی اب اگر فرض کریں یہ ہمارا یہاں سے جو ہے نا یورین باہر نکال رہا ہے ٹھیک یورین آؤٹ فروڈ ٹھیک یہاں پہ کون سے ریسپٹرز ہوں گئے alpha one بس یہ بات یاد کر گئے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ اس طرح کیا ہوگا پروستیٹ ہوگا ٹھیک ہے پروستیٹ ٹھیک نارمل ہے فرض کریں یہ نارمل ہے اگر ہائپرپلیجیا ہو گئی ہے اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا یہ یہاں سے یورین آؤٹ فروڈ دیکھ رہے ہیں اگر فرض سٹارٹ میں اس طرح تھا یہ نارمل یورین آؤٹ فروڈ ٹھیک ہے اگر ہوں چھوڑ دیتا ہوں اچھا یہ نارمل یورین آؤٹ فروڈ ہے ٹھیک ہے اب جب ہائپرپلیجیا ہو گیا ہے تو یورین آؤٹ فروڈ کیا ہوگی ڈیکریز ہو گئی تو یہاں پہ یہ ہے یورینیشن میں کیا ہوتی ہے پین ہوتی ہے ٹھیک ہے تو تھیورپیٹک یوز بنائن پروستیٹک ہائپرپلیجیا میں جو ہے نا ہم دیتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ اس کے لئے دے رہے ہیں اس کا اس نام سے لگ رہے ہیں کہ ہاپرپلیجیاھی کے ساتھ کام ہے نہیں اس کا اس کا کام نہیں ہے بلکل پھیک یہ صرف ہیا کرتے ہیں یہاں پہ جو ان الفا کو بلوک فوق کرتا ہے الفا ون کو بلوک فوق کر دیا الفا ون کیا کرتے ہیں یہاں پہ مسکورینک ریسپٹر بھی ہوتا ہے اور الفا ون ہوتا ہے یہ پیرا سیمپ کھل یورین آؤٹ پٹ تکریز ہوتا進ل інتا ہے پیرا سیمپ کھل لنےğND فاریماتی کیا ہون موصل لوڈ میں سب کچھ نامل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر یہاں پہ urine output decrease ہے بائی اس کے hyperplasia کے pressure کی وجہ سے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ sympathetic activity increase ہے ٹھیک normal ہے یہ لیکن اس کی وجہ سے pressure یہ در develop ہوا ہوا ہے ٹھیک اس کی وجہ سے اب اتنا ہو گیا ہے مطلب فرض کر یہ سارا pressure ہے اور urine outflow بھی decrease ہے تو ہم کیا کریں گے alpha کو block کر دیا بائی these drugs اب alpha 1 block ہو گیا تو یہاں پہ کیا ہو جائیں گی size increase ہو گیا تو urine output کیا ہو جائے گا increase ہو جائے گا urine output increase ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے relieving pain relief کرنے کے لئے ہم یہ دیتے ہیں for the treatment of benign prosthetic hyperplasia نہیں دے رہے یہاں پہ اس کے symptoms ہم یا pain والے symptoms ہم decrease کروا رہے ہیں ٹھیک ہے by this action urine output decrease ہو گا urine flow increase ہو گیا تو اگر prostate کے size بڑا بھی ہے تو pain اس طرح نہیں ہو گی ٹھیک ہے یا decrease ہو جائیں گی اگر ہیں بھی تو decrease ہو جائیں گی تو کیا ہو جاتی ہے help ہو جاتی ہے pain relief میں سمجھ آ گئی اور یہ non cancerous ہے تو مطلب cells کے size زیادہ ہو گئی ہوئی ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس طرح یہاں پہ یہ والے زیادہ ہیں اچھا تو اس کے اب side effects تو نہیں کہہ سکتے ہیں اس میں بھی جو ہے نا obviously جب alpha one block ہو رہے تو میں نے کہا تھے کہ اس میں بھی بتا جاتا ہے کہ postural hypotension ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی obviously ہو گی لیکن یہاں پہ جو ہے نا first dose syncope ہے alpha one blockerz میں majority میں first dose syncope ہوتا ہے first dose syncope کا کیا مطلب ہے کہ مطلب آپ کوئی ڈرگ لے رہے ہو آپ عادی نہیں ہوں اس کے ہم بہارہ sympathetic system drop ہو گیا ہے ہم اس کے عادی نہیں ہے تو start میں ہمارے کیا ہوتے ہیں آہ چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں تو this is quality first dose syncope تو اس کو آہ کاکٹر کیا کر رہے گا اپنے پاس پیشنٹ کو بٹھائے گا پھر مطلب اپنے ہی آہ اپنے سامنے ہی first dose دے گا ٹھیک ہے اور first dose syncope جس پیشنٹ کو ہوگا اس میں ہم کیا کہے ہوئی obviously کھڑا ہے تو کیا چکر آنے شروع ہو گئے blood supply جو انہا decrease ہے تو اس میں پیشنٹ میں ہم کیا کریں گے اس کو prevent کر لیں گے اگر for example this is a normal dose صحیح تو اس پیشنٹ first dose ان کو prevent کر لیں گے لے ہم one by third یا one by fourth حصہ اس کو دیں گے one by fourth یہ ہو گیا one by third اب اس طرح کر لیں one یہ one by third ہو گیا یا one by third دیں گے one by fourth دیں گے تو بس یہاں پہ یہ والس first dose syncope is important یہ alpha one کے ساتھ ہے جہاں بھی simpatic system drop ہو رہا ہے simpatic system ختم ہو رہا ہے اب اس اس کے اگینس تو یہاں پہ first dose syncope ہو گا ٹھیک ہے تو تو بس this is all about these alpha one blockers اب آخری drug کرتے ہیں that is the alpha two selective blocker okay تو ابھی تک ہم نے alpha one alpha two drugs پڑھ لیں purely selective alpha one بھی پڑھ لیں اب جو ہیں نا یہ ہمپین پڑھتے ہیں یہ خوشکیوں ہیں کیونکہ اب بس اب صرف alpha two کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے this is the alpha two selective ٹھیک ہے selective drug ہے ٹھیک ہے صرف alpha two پہ کام کریں گے and this is competitive presynaptic ہے یہاں پہ alpha two ہے alpha two کے ساتھ compete کر کے competition آگے تو obviously concentration dependent competition ہی ہوتا ہے یہ alpha two ہے یہاں پہ جا کے بیٹھ گیا alpha two blocker ہے تو یہ جو یہ اب یہ کیا ہو جائے گی یہ پروموٹ ہو جائے گا یہ function اور epinephrine epinephrine جو ہیں اپنی جتنی بن رہی تھی normal rate میں اتنی ہی بنیں گی کوئی negative feedback نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہاں پہ جو ہیں نا uses کیا ہیں اس کے therapeutic uses اور اس کے علاوہ جو ہیں نا رینارڈ disease میں جو ہیں نا ہم ہی دے سکتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ رینارڈ ڈیزیز تو میں نے پہلے کہا تھا کہ رینارڈ ڈیزیز کیا ہوتا ہے جس میں ہماری جو فنگرز ہوتے ہیں اس کی ٹپ کے جو arterials ہوتے ہیں وہ ویزو کنسٹرکٹڈ ہیں ان کو بلڈ سپلائی جو ہیں نا کم مل رہے تو وہاں پہ alpha one کو block کر کے ہم ویزو ڈیلیشن کروا رہے تھے سمٹمز کو لیکن یہاں پھر اینارڈ ڈیزیز کو کیا کام ہے یہ تو alpha two ہے اس کا ویزو ڈیلیشن کے ساتھ کیا کام ہے ٹھیک ہے اس کا ویزو ڈیلیشن کے ساتھ اس طرح کام ہے کہ یہ کیا کرے گا increase in the size of of cell ٹھیک ایک اس طرح مطلب کہ اگر فر ایزامپل یہ ویزو انسٹرکٹن ٹھیک ہے اور اتنا بڑا سیل ہو گیا ہے ٹھیک ہے نواملی تو اس طرح یہ بلڈ ویسل ہوتی تو سیل اس طرح ہوتا ہے کہ نواملی بلکل پاس ہو سکتے ہیں صحیح پاس ہو سکتے ہیں اب ویزو کنسٹرکشن ہو گئی آپ دیکھیں سیل بڑا ہو گیا اب یہاں پہ بز اب کھنچ کھنچ کے اندر جائے گا اس طرح کر کے یہ اندر جا رہے ہیں ٹھیک ہے پزور اس طرح کی ویزو ڈیلیشن مطلب اب اس لیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ او ٹو بلڈ سپلائے کرے گا تو بلڈ کیا کری کرتا ہے ر بی سی کری کرتا ہے جو کہ اکسیجن ٹرنسور کرتا ہے اور تو اس کا کوئی کام نہیں ہے تو بس جا رہے ہیں وہ اوپسین کری کروا رہے ہیں تو بس میں پکچین ایس کی جو ہے نا رینار ڈیزیس کو ایلیویٹ سیمٹمز یہ طرح ہوتے ہیں ٹھیک ہے پزور ڈیلیشن کس طرح کرواتے ہیں با انکریزیں تا سائز او تا سیل صحیح ہو گیا اس کے علاوہ اس کی کانٹرائنڈکیشن کیا ہے سی نس اور کارڈیو واسکو در سی نس مطلب اب اس لی اس لی اس آل فا ٹو پہ جا رہا ہے تو لیپیٹ سولیبل ہوگا بیریر بھی کاؤس کر سکتا ہے تو یہ کیا سی نس سٹیمولینٹ بھی ہے اور کارڈیو واسکو در سٹیمولینٹ بھی ہے تو اس کے لیے جانا کانٹرائنڈکیٹیٹی ہے جن کو مطلب ان کے ڈیسیزز ہوں ٹھیک ہے تو this was all about تو یوں ہیں بین اور یہ ایلفہ ون بلککر ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی کوششن میں بتا دیں میں دوبارہ ایکسپینٹ کر دوں گا یا کوئی بھی کامپلیکیشن ہو کوئی کانسٹ میں کوئی کمی بشیر رہ گی ہو تو بتا دیں میں دوبارہ ویڈیو بنا دوں گا یا اسی میں ہی ایکسپینٹ کر دوں گا کامنٹ سیکشن میں ٹھیک